موسیقی اسلام علیکم میں ہوں میاں محمد اشفاق غالباً رمضان میں میں نے ایک پوسٹ کی تھی اپنے فیس بک گروپ پر کہ میں کچھ ٹیٹولیل سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کچھ سافٹوئر کے نام لیے تھے اور اس پر ووٹنگ ہوئی تھی جو سب سے زیادہ سافٹوئر پر ووٹنگ ہوئی تھی لوگوں نے اس کو ووٹ دیئے تھے کہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے اڈو فوٹو شاپ تو اڈو فوٹو شاپ سکھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بیگرونڈ بھی بتا دوں میں تاکہ آپ کو اس کی کچھ ہسٹری کا بھی پتا ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بقاعدہ طور پر اڈو فوٹو شاپ کو شروع کریں گے تو اڈو فوٹو شاپ نائٹی ایٹی سیون میں مشیگن یونیورسٹی کے پی ایس ڈی طالب بلم تھے مسٹر تھامس نول انہوں نے ٹرائی کی کہ ہم میں کوئی ایسا سافٹوئر بنو جو مونو کروم تصاویر کو گریسکیل پر بھی دکھا سکے ابھی اس کامے ان کے بھائی مسٹر جان نول بھی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے تقریباً چھ سات آٹھ ماہ بہت کوشش کی اور جو مسٹر جان نول تو یہ چاہتے تھے کہ وہ سافٹر ایک مکمل فوٹو ایڈیٹنگ سافٹر بنائے اور جس پر انہوں نے اپنے بھائی مسٹر تھامس نول کو بھی راضی کیا اور انہوں نے کافی محنت کے بعد نائٹی ایٹی ایٹ میں سافٹر تیار کیا اور اس سافٹر کا نام انہوں نے ایمیج پرو رکھا ایمیج پرو کا جو نام تھا یہ اصل میں سافٹر بنانے سے انہوں نے پہلے ہی ریجسٹر کر لیا ہوا تھا تاکہ وہ کوئی اور اس نام کو نہ لے لے انہوں نے کافی پہلے ریجسٹر کیا ہوا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس نام کو تبدیل کر کے جو ہے فوٹو شاپ رکھ دیا اور فوٹو شاپ کو اڈوب کمپنی میں جو سب سے پہلے ریجسٹر کروایا گیا وہ نائٹی ایٹی ایٹ میں ان کو انہوں نے دیا اور اسی سال انہوں نے اس کو خرید بھی لیا اڈوب فوٹو شاپ کا جو پہلا نسخہ تھا وہ انیس سو نوے میں ادلیس کیا گیا میں آپ کو ان کے جو جن بھائیوں نے یہ بنائے میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں یہ مسٹر تھامس نال ہیں سافٹر انجینئر ہیں اور ان کی آپ مکمل اس کی ویکی پیڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ان کے بھائی ہیں مسٹر جان لال اور یہ ان کے بھائی ہیں آپ ان کے بارے بھی مکمل انفرمیشن ویکی پیڈیا سے بھی لے سکتے ہیں اور دیگر ویب سائٹ غالباً ان کے اپنے بھی بلاغ وغیرہ ہوں گے اور وہاں پہ بھی ان کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں اڈوب فوٹو شاپ کا جو پہلا ویین تھا وہ انیس سن نوے میں ریلیز کیا گیا جس کا آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں فوٹو شاپ ویین 1.0 1.0 1.0.1 اس طرح آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ تب کے فوٹو شاپ میں اور اب کے فوٹو شاپ میں کتنا فرق ہے 1.0 یہ کچھ اس کی پکچرز ہیں اڈوب فوٹو شاپ 1.0 جو اس کا پہلا ویین تھا آپ اس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں اور بلکہ یہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہیں ان میں اور اس میں کتنی زمانے میں کتنی جدد ہو کتنی تبدیلی ہیں اس میں لے کے آیا اس کے بعد 2.0 1991 میں ریلیز ہوا اور 3.0 1994 میں ریلیز ہوا جو اس کا فوٹ ویین تھا 1996 میں ریلیز ہوا اور اس کا جو 5 ویین تھا وہ 1998 میں ریلیز ہوا اسی طرح جو 5.5 تھا 1999 میں ریلیز ہوا اور جو اس کا ویین 6 تھا وہ سن 2000 میں ریلیز ہوا اس کے بعد انہوں نے فوٹو شاپ ایلیمٹس ویجن ایک مطارف کرایا تھا وہ 2000 ریک میں اس کو مطارف کرایا تھا اور اس کے 7 تھا جو ان کا سب سے زیادہ ویجن استعمال ہونے والا ویجن تھا اور بلکہ میں نے خود بھی اسی سے فوٹو شاپ کو استعمال کرنا شروع کیا تھا یہ فوٹو شاپ 7 تھا موسٹلی کئی لوگ تو اب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد سی ایس ون آیا دوہزہ تین میں یہ آخر دوہزہ تین میں یا اس کو دوہزہ چار بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ٹھیک دقریباً ایک سال بعد انہوں نے سی ایس ٹو جو ہے وہ مطارف کرایا اور سی ایس تھری جو ہے وہ دوہزہ سات میں آیا تھا اور اسی طرح سی ایس فور جو ہے وہ دوہزہ آٹھ میں آیا تھا اور سی ایس فائف اس کے بعد آیا تھا دوہزہ دس میں اور سی ایس سکس سی ایس سکس ورزین میں یہ انہوں نے جو سب سے یہ دوہزار بارہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور ہم اسی کو شروع کریں گے اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے پہلی بار کسی فوٹو شاپ ورزین میں مطارف کرا ہی وہ تھی کہ اس میں ویڈیو بھی ایڈٹ ہو سکتی ہے کوشش کروں گا کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں کہ اس کوڈ آف ورزین میں پکچر کیسے ایڈٹ کرتے ہیں اور کسی تصویر کو اچھا کیسے بناتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا ایکسپورٹ ہوں لیکن الحمدللہ میں اتنا جو جانتا ہوں وہ آپ تک کو انچانا میں کسی بھی قسم کی کوئی میں جو ہے وہ بات کو مددہ نظر نہیں رکھوں گا کہ میں یہ جانتا ہوں اور یہ میں آپ تک نہ پہنچا ہوں میری کوشش اللہ کہ میں جتنا جانتا ہوں میں اتنا آپ کو اس بارے میں بتاؤں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں گے اور آپ سوالات بھی کریں گے اور میں جو ایک بات امپورٹنٹ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو یا تو آپ جو کوششن کریں گے برائے میر بانیو کمنٹس میں کوششن کریں اور اس بارے میں یہ نہیں کہ میں آپ کو ابھی فوٹوز ایڈیٹ کرنا سکھا رہا ہوں آپ داریکٹ لی مجھے کوششن جو ہیں وہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کریں اس جو مجودہ ٹوٹوریل یا اس سے گزرے ہوئے پرانے ٹوٹوریل میں پوشش کریں کہ اسی ٹوٹوریل کے کوششن اسی کے کمنٹس میں کریں اور جو گزرے ہوئے میں تھے بہتر ہے کہ اس ٹوٹوریل میں کریں تاکہ اگر آپ کے بعد کوئی آنے والے کے اس سے اسی طرح اگر ریلیٹڈ کوششن ہے تو وہ اس میں سے جو کمنٹس میں دیکھ سکیں کہ یہ کوششن جو میں کرنا چاہ رہا تھا یہ تو پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اس سے میں کوشش کروں گا کہ اچھی طرح وہیں پر آپ کوششن کا جواب دوں اور آپ اسے وہیں سے سیکھ سکیں تو انشاءاللہ میں اپنی اگلی جو ویڈیو ہے اس میں انسٹالیشن کا طریقے کار اور دیگر کچھ اور بتاؤں گا اور اس کے بعد بقاعدہ آغاز ہو جائے گا تو دوستوں کو بلائیں انوائٹ کریں چینل پر آئیں ویڈیو شیئر کریں اور اس میں میں چاہوں گا کہ جو میں ویڈیو پوسٹ کروں گا اس میں آپ اپنے رائے کا اظہار کریں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے پچھلے ٹیٹوریلز یا ہمارا فیس بوک گروپ یا میرا جو پرسنل پیج ہے وہ اس کام میں آپ کی کتنی مدد کر رہا اور کتنی کر سکتا ہے اور مجھے اور کیا کیا اس میں لانا چاہیے میں ہنڈر پرسنٹ نہیں کہتا کہ میں ہنڈر پرسنٹ ایک انجینئرٹ آئے بندہ ہوں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سکھا 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 اور اسی کی سکھنے والے اور آپ ہی میں سکھانے والے وہاں پر موجود ہیں جو کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے کمٹس کیجئے تو اس کے ساتھ ہی مجھے محمد اشفا کو اجازے دیجئے اپنا خیار کیا اللہ فیسو